بیس سال پہلے جو سنجدت پہلی بار سلاکھوں کے پیچھے گئے تھے تو پاپا سنیل دت ان کے ساتھ تھے دوہزار پانچ تک جب وہ زندہ تھے بارہ سال تک اپنے بیٹے کی کانون لڑائی لڑتے رہے آج سنجدت پر ایک بڑا فیصلہ آیا اب سنجدت کو کم سے کم ساڑھے تین سال کے لیے جیل جانا ہوگا آج سنجدت کے پاپا نہیں آج وہ زندہ ہوتے تو کیا کرتے اپنے بیٹے کے بارے میں وہ کیا سوچتے تھے کیا واقعی سنیل دت مانتے تھے کہ سنجدت کے انڈر ورلڈ سے رشتے تھے کیا کبھی سنیل دت کو اپنے بیٹے کی پرورش پر پچتاوا ہوتا تھا اکٹوبر دوہزار چار کو انڈیا ٹی وی کے شو آپ کی عدالت میں آئے تھے سنیل دت اس کے آٹھ مہینے بعد ان کا ندھن ہو گیا تھا اسی شو میں سنیل دت نے سنجدت کے کیس کی ایک ایک بات کا خلاصہ گیا تھا آج دیکھئے سنجدت کی پوری کہانی ان کے پتا سنیل دت کی زبانی ممبئی سیریل بلاس کے بیس سال بعد سنجدت کو پھر سلاکوں کے پیچھے جانا پڑ سکتا ہے سنجدت کو آم زیکٹ میں پانچ سال کی سزا سپریم کورٹ نے سنا دی ہے آگر سنجو نے ایک اچھپن کیوں حاصل کی تھی سنجدت نے کس کے لیے لی تھی ایک اچھپن اور ایک پسٹل سنجدت نے بنا لائسنس ہتیا رکھنے کا خطرہ کیوں مول لیا کیا سنجو کو کوئی خطرہ تھا آج سنیے سنجدت کی پوری کہانی ان کے پتا سنیل دت کی زبانی سنیل دت بتائیں گے کیا ہوا تھا کیوں ان کے بیٹے کو پہلی بار سولہ مہینے جیل میں کاٹنے پڑے تھے انیس اپریل انیس سو تیرانوے اپریل کی گرمیوں میں سنجدت موریشیس میں تھے وہ کھلنا ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے سنیل دت نے فون کر کے انہیں بھارت لوٹنے کے لیے کہا سنجدت کو خبر لگ گئی تھی کہ ان کے خلاف عوید ہتیا رکھنے کی سکبگاہت ہو رہی ہے مومبئی ائرپورٹ پر لوٹتا ہی سنجدت کو حراست میں لے لیا گیا پولیس نے آروب لگایا کہ سنجدت کے گھر سے ملے ہتیار دماغوں کے لیے لائے گئے ہتیاروں کا حصہ تھے آپ نے سنجدت کو کہیں باہر موریشیس میں شوٹنگ کر رہا تھا آپ نے یہاں بلایا تھا میں بلایا تھا جی بلکل یہاں میں نے کہا تم آجاؤ یہاں فوراں وہ فوراں آگیا لوگ گلٹی ہوتا تھا کیوں آتا یہاں تو لوگ سالم سالم گھو رہے ہیں باہر کٹری میں گھو گئے میں نے کہا تم آجاؤ تو آگیا وہ اور آتے ہی اس کو ائرپورٹ پر اریسٹ کیا اور اس طرح سے اریسٹ کیا جیسے کسی آتنگوادی کو اریسٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ نے غلطی کی اس کو یہاں بلا کر کے بیس سال پہلے سنجدت کی مشکلوں کا یہ سفر شروع ہوا تھا انیس سو ترانوے میں ممبئی دنگو کی آنگ میں جھلا سرہا تھا سنجدت اس وقت اتر پچھے ممبئی سے کانگریس کے سانسط تھے دنگو کو دیکھ کر سنجدت اپنے آپ کو روک نہیں پائے خطاتما چوک پر سنجدت دنگائیوں کو روکنے کے لیے پہنچ گئے دت صاحب نے کہا جب تک وہ ہیں ممبئی میں دنگا نہیں ہونے دیں گے جس وقت سنجدت دنگائیوں کو چنوثی دے رہے تھے اس وقت فلم ابھی نیتا سنجدت کے پاس ایک فون گیا فون کرنے والے نے سنجدت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اپنے پاپا کو واپس جانے کے لیے کہو اگر آپ کے پاپا گھر واپس نہیں گئے تو اچھا نہیں ہوگا سنجدت نے اپنے پیوار کی سرکشہ کے لیے داؤد ابراہیم کاسکر کے بھائی انیز ابراہیم سے ایک اے فورڈی سیون اور کچھ کارتوس حاصل کر لیے تھے اپریل میں ہراست میں لیے جانے کے بعد چار جولائی 1994 کو آمزکت کے ماملے میں سنجے کی بیل کینسل کر انہیں جیل بھیج دیا گیا یہ سنیل دت کے لیے سب سے مشکل وقت تھا دیش کا سانزد ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے کو جیل جانے سے نہیں بچا پائے راجنیتی میں آپ چطور نہیں تھے اسی کا تو اثر ہوا کی پندرہ مہینے آپ کے بیٹے کو جیل میں رہنا پڑا ٹھیک ہے یہ تو جو زندگی میں ملتا ہے ہوتا ہے ہم نے برداشت کیا اس چیز کو ہم نے اس کو کوئی ڈنورہ نہیں پیٹا کچھ نہیں کیا جو بھی غم تھا اندر لیتے رہے کہ ٹھیک ہے اگر انہیں ایسا کر دیا ہے تو میں تو ویسا نہیں بن سکتا ہمیں تو فیس کرنا ہے اگر میں پارٹیشن ایم انڈیا کے بعد اگر سڑک پہ لیٹ کے اپنے آپ کو اوپر اٹھا سکتا ہوں تو ہم نے یہ بھی برداشت کیا کہ میرا بیٹا پندرہ میں نے ڈیٹھ سال وہاں جیل میں سٹھتا رہا اور ہم یہی کہہ سکتے تھے کہ تو میرا بیٹا ہے تو فیس کرتے زندگی میں اسے فیس کیا اور یہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آج بھی اس کا کیس چل رہا ہے اور ایک اتنی ٹینشن کے باوجود بھی پھر اس نے اپنا وہ مقام بنا لیا ایز این ایکٹر یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا بوجھ آپ کے اوپر ہو اتنی ٹینشن ہو اور آدمی کیمرے کے سامنے آئے اور بلکل اپنے آپ کو بدل دے سنجو بابا کو وہ نیمی طور پر جیل میں ملنے جایا کرتے تھے ارثر روڈ جیل میں وہ اپنے سمدھی راجندر کمار اور دامار کمار گورا کے ساتھ ہی اپنے دو بیٹیوں پریہ اور نمرتہ کے ساتھ گھنٹوں کتار میں کھڑے رہا کرتے تھے آپ ذمہ دار کس کو مانتے ہیں یہ جو کیس پناہ جیل میں رہنا پڑا راشت تک کیس چل رہا ہے کس کو ذمہ دار مانیں گے میں ذمہ دار مانوں گا اپنی قسمت کو کہ ہماری زندگی میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے وہ ہمارے ہم محورہ ہیں کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے یہ ہونا تھا ہمیں سفر کرنا تھا ہمارے نصیب میں لکھا تھا کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ تم سفر کرو گے تیرا بیٹا جیل میں جائے گا ہم نے برداشت کیا ہم اگر کسی کو الزام لگائیں گے تو ملے گا کیا ہم کو جنتا جانتی ہے کہ میں کیا ہوں میری دھرم پتنی کی کتنی خدمت ہیں دیش کے لیے ہم نے کیا 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 سب جنتا جانتی ہے اگر ہم سوچیں کہ زندگی میں پھولی پھول ہیں کانٹے نہیں ہیں تو جب کانٹے آ جائیں گے تو پھر آپ کو چلنا مشکل ہو جائے گا سنجد ات نے اپنے پاپا کی سرکشہ کے خاتے گھر میں ایک اے ففٹی سکس رکھی تھی بتا جاتا ہے کہ اس وقت دعوت کے بھائی انیس ابراہیم کی بولی ووڈ میٹشی پگڑ تھی سنجد ات نے پہلا فون انیس کو ہی کیا تھا تب سنجد ات پر انڈر ورلڈ سے رشتوں کاروپ لگا تھا پاپا سنیل ات نے آپ کی عدالت میں آ کر اس پر بھی صفائی دی تھی انڈر ورلڈ کی لوگ ہیں ان سے کہیں نہ کہیں ان کے کوئی کنیکشن رہے ہیں انڈر ورلڈ کے ساتھ تو میرے بھی کنیکشن تھے مستان میرے بڑا اچھا دوست تھا اور کریم لالا میرے بڑے اچھے دوست تھے جو کلاکار ہے وہ تو سبی سے ملتا ہے کس کے لیے ملتا ہے اگر وہ کلاکار کا استعمال کرنے لگیں نہیں اگر استعمال کریں تو غلط ہے اگر وہ کلاکار ان کے ساتھ سمگلنگ کرتا ہے اگر وہ کلاکار ان کے ساتھ مل کے لوگوں کو قدل کرتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے وہ ہیں مگر ایک کلاکار وہ آتے ہیں ملتے ہیں اگر وہ مستان آتا تھا اگر وہ ملتا تھا پولیٹیکل پارٹی بنا دی پولیٹیکل پارٹی بنا کے الیکشن لڑا ہے تو یہ میرا قصور ہے آپ کے بارے میں کبھی کس نے اگلی نہیں اٹھائی لیکن سنجے کے بارے میں ضرور اگلیاں اٹھی نہیں اس لیے کہ آج کا اگلیاں اٹھانے پر زیادہ ہو گئے ہیں معاف کیسے کہ وہ زمانے لوگ انڈرسٹینڈ کرتے تھے انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ یہ آدمی ایسا نہیں ہو سکتا ہم ملتے تھے وہ آتے تھے پارٹیوں میں پارٹیوں میں آتے تھے وہ سنیر دت بیٹے کی لمبی کانونی لڑائی سے پہلے اپنی پتنی نرگز دت کے کینسر سے لڑ چکے تھے سنجے دت کے جیل جانے سے پہلے وہ کئی سال تک اپنے بیٹے کی ڈرگز لینے کی لٹ سے لڑے اور جیتے اسی وجہ سے دت صاحب کو لگتا تھا کہ سنجے کوٹ سے بے گناہ ثابت ضرور ہوں گے آپ کو نہیں لگتا کہیں بیٹے کی پرورش میں کمی رہ گئی یہ بچیاں جو ہیں زیادہ ڈوسائل ہوتی ہیں بچے تھوڑے اگریسیو ہوتے ہیں تو ہم نے ایک دن پر اس کو پکڑ لیا کیونکہ جو میرے آتے تھے پروسرز اور جو سب لوگ آتے تھے مجھے ملنے تو بڑا پیمپر کرتے تھے اس کو کہ میں سنجے دت سنیدت کا بیٹا ہے تو وہ کئی بار بیٹھے ہوئے میرے ڈرائنگ روم میں تو وہ سگرڈ پیتے تھے تو باہر ڈرائنگ روم میں باہر پھینک دیتے تھے تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ وہاں باہر گارڈن میں ایسا لیٹا ہوا ہے لیٹا ہوا تو نیچے سے دھواں آ رہا ہے تو میں نے دکھا رہی کیا ہے یہ تو میں نے پکڑ کو کھینچا تو دیکھا کہ وہ سگرڈ پی رہا ہے ایسا اس کے اونیوں میں سگرڈ تھا تو میں نے کہا میں نے مسیس دس سے کہا یہ تو بڑی گڑڑ ہے یہ تو فلم میں جو لوگ آتے ہیں تو خراب کر دیں گے اس کو تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ گیا اس کو چلو سناور بھیجتے ہیں تو ہم نے اس کو سناور بھیجا پرکس انہوں نے لے دا شروع کیا جو بھی کافی گمبیر سمسیہ تھی ابھی فیلنگ کہ یہ سب چیزیں اس کو ہوئی ہیں کیونکہ وہ ماں کے بہت قریب تھا اور ماں بھی اس کے بہت قریب تھی تو یہ ان کی ڈیتھ کو برداشت نہیں کر سکائے کیونکہ اور دیکھئے یہ بھی کیا بات ہے کہ ہم ان کو امریکہ سے لے آئے تھے واپس تو بریچ کینڈی میں پھر بیمار ہو گئے بریچ کینڈی میں پڑی ہوئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ 7 7 می 1981 میں یہ سنجو کی پچر ریلیز ہو رہی تھی راک کی جو پہلی فلم آپ نے پہلی فلم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کلاکار کے لیے پہلی فلم تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بڑی چیز ہوتی ہے کلاکار کے لیے بہت بڑی اور ایک پتا کے لیے بہت بڑی کی بیٹے کی پہلی فلم تو میری دھرم بادنی مجھے کہتی ہیں کہ دیکھئے میں تو اس کا پریمر دیکھنے زور جاؤں گی تو وہ اپنے کہا ٹھیک ہے میں نے ڈاکٹروں سے پرمیشن لے لی میں نے ایمبلنس کا ارینج کر لیا سٹریچر کا وہ اس کا اپنا ویلچئر کا بھی ارینج کر لیا کہتی ہیں میں اپنے بچے کی بیٹے کی پکچر زور دیکھنا چاہتی ہوں پریمیر اس کا ہم نے ٹکٹ بھی میں نے کہا کہ ٹکٹ جو ہے اپنا جو دیتے ہیں انہوں نے دیئے تو ہم نے سنجو کے ساتھ ان کی سیٹ رکھی میں کہتی ہیں تو آپ سنجو کے ساتھ بیٹھیں گی تو سیمنت کو تھا اس کا پریمیر اور تھرڈ میں کچھ ہی ڈائی تو اب اس کو معلوم نہیں تھا یہ بھی جنگ بھائی اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں رہوں یا میں خوشیاں مناوں کہ میری پکچر ریلیز ہوئی ہے اس کچھ مکھش میں وہ ایہ تھنگی اس کا پریمیر اس کا پریمیر میں نے اس کا پریمیر میں نے اس کا پریمیر میں کیا ہوتا ہے کہ کئی ایسے ماہول میں لوگ تو آدمتیں بھی کر لیتے ہیں